بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدوجائی انیویسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احکام کی تعلیم اس اسلحے کا آج یہ ہمارا اکیسویں لیکچر ہے آج ہم بات کر رہے ہیں مبتلاتِ نماز پر جب نماز گزار تکبیرات الاحرام کہتا ہے اور نماز کو شروع کرتا ہے تو اس کے خاتمہ تک بعض کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر نماز میں ان میں سے کوئی کام انجام دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ان میں سے اہم امور یہ ہیں کھانا اور پینا بات کرنا ہنچنا رونا قبلہ کی طرف سے رخ موڑنا ارکانِ نماز میں کمی بیشی کرنا نماز کی حالت کو توڑنا اب ہم مبتلاتِ نماز کے احکام پر بات کرتے ہیں بات کرنا اگر نماز گزار عمدن کوئی لفظ کہے یا اس کے ذریعے کسی معنی کو پہنچانا چاہے تو اس کی نماز باطل ہے دوسرا مسئلہ ہے اگر نماز گزار عمدن کوئی لفظ کہے اور یہ لفظ دو یا دو سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو اگرچہ اس کے ذریعے کسی معنی کو پہچاننا مقصد نہ ہو احتیاط واجب کی بنا پر اسے نماز دوبارہ پڑھنے چاہیے نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے نماز گزار کو سلام کیا تو واجب ہے اس کا جواب دے دے اور چاہیے کہ سلام کو مقدم قرار دے مثلا اسلام علیک یا اسلام علیکم کہے علیکم السلام نہیں کہنا چاہیے ہنسنا اور رونا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اگر نماز گزار عمدن کہکہ لگا کر ہنسے تو اس کی نماز باطل ہے مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی اگر نماز گزار کسی دنیوی کام کے لیے عمدن آواز کے ساتھ روئے کسی بھی دنیاوی کام کے لیے عمدن آواز کے ساتھ روئے تو اس کی نماز باطل ہے آواز کے بغیر رونے خوف خدا یا آخرت کے لیے رونے سے اگرچہ آواز کے ساتھ ہو نماز باطل نہیں ہوتی قبلہ کی طرف سے روح مولنا اگر عمدن اس درجہ قبلہ سے روح مول لے کہ کہا جائے وہ قبلہ روح نہیں ہے تو نماز باطل ہے اگر بھولے سے پورے روح کو قبلہ کے دائیں یا بائیں طرف مول لے تو احتیاط واجب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑے لیکن اگر پوری طرح قبلہ کے دائیں یا بائیں طرف منحرف نہ ہوا ہو تو نماز صحیح ہے نماز کی حالت کو توڑنا اگر نماز گزار نماز کے دوران کوئی ایسا کام انجام دے جس سے نماز کی اتصالی حالت اتصالی حیت ٹوٹ جائے مثلا تالی بجانا اور اچھل خود کرنا وغیرہ اگرچہ صاحبن بھی ایسا کام انجام دے تو نماز باطل ہے اگر نماز کے دوران اس قدر خاموش ہو جائے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ نماز نہیں پڑ رہا ہے تو پھر بھی نماز باطل ہے واجب نماز کو توڑنا حرام ہے مگر مجبوری کے عالم میں جیسے ان مواقع پر حفظ جان کے لیے نماز توڑ سکتا ہے حفظ مال کے لیے مال کی حفاظت کے لیے نماز توڑ سکتا ہے مالی اور جانی ضرر کو رکنے کے لیے کرس کو ادا کرنے کے لیے نماز کو درچہ سے جو ہم بیان کر رہے ہیں ان شرائط میں توڑ دے نماز کو تو کوئی حرچ نہیں کرسدار کرس کو لینا چاہتا ہے نماز کا وقت تنگ نہ ہو یعنی کرس ادا کرنے کے بعد نماز کو بے صورت ادا پڑ سکے نماز کی حالت میں کرس کو ادا نہ کر سکتا ہو غیر اہم مال کے لیے نماز کو توڑنا مکروح ہے وہ چیزیں جو نماز میں مکروح ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں آنکھیں بند کرنا انگلیوں اور ہاتھوں سے کھیلنا حمد یا سورہ یا ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش رہنا ہر وہ کام انجام دینا جو خضو و خشو کو توڑنے کا سبب بنے رخ کو تھوڑا سا دائیں یا بائیں پھیرنا چونکہ زیادہ پھیرنا نماز کو باطل کرتا ہے اب ہم خلاصہ اکیس میں سبق کا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ امور نماز کو باطل کر دیتے ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کھانا پینا بات کرنا ہنسنا رونا قبلہ سے رخ موڑنا ارکان نماز میں کمی بیشی کرنا نماز کی حالت کو توڑنا نماز میں بات کرنا اگرچہ دو حرف والا ایک لفظ بھی ہو نماز کو باطل کر دیتا ہے کہکہ لگا کر ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے بلند آواز میں دنیاوی امور کے لیے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے اگر نماز گزار اپنے رخ کو پوری طرح دائیں یا بائیں طرف موڑ لے یا پوشت بے قبلہ کرے تو نماز باطل ہو جائے گی اگر نماز گزار ایسا کام کرے جس سے نماز کی حالت یعنی حیت ٹوٹ چائے تو نماز باطل ہے ایسا جانو مال اور کرس کو ادا کرنے کے لیے جب کرسدار کرس کا تقاضہ کرے اور وقت نماز میں وشت ہو تو نماز کی حالت میں کرس ادا نہ کر سکتا ہو تو نماز کو توڑنا اشکال نہیں ہے یعنی توڑ سکتا ہے خود اشمائی کرتے ہیں نماز میں حمد یا سورہ یا ذکر پڑھتے ہوئے کسی کی بات سننے کے لیے خاموش رہنے کا کیا حکم ہے چار اپشن آپ کو دے رہا ہوں حرام مکروح واجب سنت جو بھی اپشن آپ کے نزدیک درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہتے ہیں وما علینا اللہ بلاغ المبین موسیقی موسیقی